جو کی اکھتر سیٹو پر متدان ہو رہا ہے کل نو سو ترالیس امیدوار اس پورے مدان کے دوران اپنی قسمت کو قید ہوتے ہوئے آج دیکھ رہے ہیں قریب تیرہ کروڑ متداتہ ہیں جو کی آج ان نو سو ترالیس امیدواروں کے بھاگے کا فیصلہ کر رہے ہیں قصہ کرسی کا میں ہم یہی آپ کو آنکڑے کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ آج وہ تمام کیا خاص باتیں ہیں جو چوتھے چنر کے مدان میں ہونے والی ہیں تو یہ تمام خاص باتیں شروعات ہم کر لیں گے کس راج میں کہاں کہاں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں کتنی سیٹو پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں جو کی آج آنکڑوں کے لحاظ سے کافی اہم بھی ہے تو شروعات کرتے ہیں ان راجوں سے ان کی سیٹو سے آخر چوتھے چنر کے مدان میں کن راجوں میں کتنی سیٹو کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں جو تصویریں آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں گلوپ کے ذریعے یہ آٹھ راجے ہیں جہاں پر آج ووٹنگ ہو رہی ہے چوتھے چنر کا چناو اس وقت ہو رہا ہے قریب اکہتر سیٹے ہیں اس پورے مدان میں جو کی آج آٹھ راجوں میں ہو رہا ہے اور خاص بات یہ کہ یہاں پر نو سو تیرالیس نائن فورٹی تری امی دواروں کی قسمت آج ای وی ایم کے بکسے میں قید خونے جا رہی ہے کل تیرہ کروڑ مدداتا ہیں جو کی اس دوران اپنے مطادکار کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ہم گرافیس کے ذریعے بتا رہے ہیں چوتھے چنر میں آٹھ راجے اکتر سیٹے ہیں بیہار میں قریب پانچ سیٹے ہیں رہستان تیرہ اور ترپدیش تیرہ پشم بنگال میں قریب آٹھ سیٹے ہیں جو کی آپ کو اس وقت دکھائی پڑ رہی ہیں ساتھ ہی جھارکھن کی تین سیٹے بیہار کی پانچ سیٹے مددہ پدر شہ مہاراست میں سترہ سیٹے ہیں قریب تو یہ مہاراست میں سب سے زیادہ سیٹے ہیں اور ساتھ بات یہاں پر یہ ہے کہ مہاراست میں آخری چرن کا یہ چناؤ اس وقت ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں آقلوں کے ذریعے خاص طور پر آج کے چناؤں میں وہ کون کونسی باتیں ہیں جو اہم یہاں پر نظر آ رہی ہیں ہم کو دھیرے دھیرے تمام آقلوں میں ہم ان کی بھی بات کریں گے وہ لوگ جو آج خاص کنڈیڈیٹ ہیں مین کنڈیڈیٹ ہیں سیٹوں کے بارے میں ہم نے آپ کو لگاتار بتا دیا کس راج میں کتنی سیٹے ہیں تیرہ سیٹے راجستان تیرہ سیٹے اتر پردیش پشم منگال میں آٹھ سیٹے ہیں تمام یہ خاص باتیں ہیں آج کے مددان کی اس پوری چناؤں پرکریہ کے دور کی جس میں کی چوتھے چرن میں یہ سب تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کس راج میں کتنی سیٹوں پر چناؤں ہے جو ہم لگاتار آپ کو بتا رہے تھے کہاں کہاں کتنی سیٹے اس وقت اس پوری چناؤں پرکریہ میں آج کے دن شامل ہیں مہاراست آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ سیٹے ہیں مہاراست میں جو کہ مہاراست میں آخری چنان کا چناؤں ہے ایک طریقے سے اور ساری سیٹے آج پوری ہو جا رہی ہیں سترہ سیٹے زیادہ تر ممبئی آس پاس کی ہیں یہ مہاراست کی سیٹوں کی سنکھیا ہے جو کہ اب چناؤں کے دور میں اس چوتھے چرم میں اس وقت شامل ہے خاص طور پر اٹھالیس میں سے کل سترہ سیٹیں یہاں پر آپ کو دکھائی پڑ رہی ہیں جو ہم بڑے اس وقت تصویر میں آپ کو دکھا پا رہے ہیں یہ وہ ایک بڑا روپ ہے اس مہاراست کے چناؤں کا مہاراست کے اس انکگنیت کا جو آج چناؤں یہاں پر ہو رہا ہے اور اب بات کر لیتے ہم راجستان کی راجستان میں کتنی سیٹیں چناؤں کے اس دور میں سامنے آنے والی ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پر گلوب کے ذریعے گلوب میں وہ جگہ آئے گی راجستان سٹیٹ کتنی سیٹیں ہیں تو تیرہ سیٹیں ہیں راجستان کے چناؤں میں کانٹا اس وقت ٹکر کی یہاں پر دونوں ہی دلوں میں جہاں تک بی جے پی اور کانگریس کی بات کہیں کانٹے کی ٹکر دونوں میں دکھائی دے رہی ہے راجستان کی ان تیرہ سیٹوں کے لیے خاص طور پر مہاراست سترہ راجستان تیرہ ایک اہم حصہ ہے جس پر بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں ان دونوں راجیوں کے ساتھ ہی بچے ہوئے چھے راجے ہیں جس میں اب نام آ جاتا ہے اتر پردیش کا کہتے ہیں اسی راجے سے دیش کو پردانونتری اکثر ملا کرتا ہے اور بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس بار بھی وہیں سے ملے گا گڑبندن کا کہنا ہے وہیں سے ملے گا تو آج اتر پردیش میں بھی تیرہ سیٹیں اس وقت جہاں پر لوگ متدان کر رہے ہیں سبھی ساتھ چرنوں میں اتر پردیش ہر ایک چرن میں ووٹنگ کے لیے جا رہا ہے لیکن مہاراست کی جیسے ہم نے بات کی آج اس کا آخری چرن ہے سبھی سترہ سیٹے چناؤ پر جا رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پشم بنگال کی پشم بنگال کی خاص طور پر بات کریں تو پشم بنگال میں اگر ہم آتے ہیں تو آسن سول میں آج اس ستی کچھ ایسی رہی جو کہ لوگ تندر چناؤ کے لحاظ سے ٹھیک نہیں کیونکہ آٹھ سیٹے ہیں بیالیس میں سے جو کہ آج چناؤ میں جا رہی ہیں اور آسن سول میں کافی ہنسہ بھی دیکھنے کو ملی ہے اس دوران اس کے چلتے ہیں بابل سپریوں نے پولیس میں کمپلینڈ بھی درج کر آئی اور اب بات کر لیتے ہیں ہم مدھے پردیش کی مدھے پردیش میں کیا ایستیتی ہے کیونکہ مدھے پردیش میں پچھلے ویدھان سبا چناؤ میں کاؤنگرس نے بازی ماری تین بار شیوراج کی سرکار رہی اسے ہٹا دیا ایک طریقے سے چھ سیٹے مدھے پردیش میں آج چناؤی دور میں اب بات کر لیتے ہیں اڈیشہ بی جے ڈی بی جو جنتہ دل جہاں پر پٹنائک صاحب کی سرکار ہے اور اڈیشہ کیا کہہ رہا ہے وہ ہم آپ کو تصویروں میں دکھا رہے ہیں اڈیشہ میں چھ سیٹے ہیں ایک کیس ٹوٹل سیٹے مہیور بھنج بالاسور بھدرک جاسپور کندر پالا اور جگدیشپور یہ قریب چھ سیٹے جو کی اڈیسہ میں اس وقت مدداتوں کے سامنے ہیں بات کر لیتے ہیں ہم بیہار کی بیہار راجنیتی کا خاص کے اندر اور بیہار میں نتیش کمار کے ساتھ گڑ بندن ہے بی جے پی کا این ڈی اے کا یہاں پر پانچ سیٹوں میں چناؤ ہے وہ پانچ سیٹے کیا ہیں ہم یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں آپ اس طرف دیکھیں ان پانچ سیٹوں کو گوھر سے یہ پانچ سیٹے ہیں جن پر بیہار ووٹ کرنے جا رہا ہے خاص طور پر یہاں پر بیگو سرائے کی سیٹ ہے جہاں سے گررہ سنگھ جنہیں نوازہ سے ٹکٹ دیا جانا تھا نہیں دیا گیا وہ ناراض ہوئے اور کنیہ یا کمار نے وہاں سے تال ٹھوکی پانچ سیٹیں چالیس میں سے کل اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں بیہار سے لگے ہوئے جھارکھنڈ کی آگر جھارکھنڈ میں ساتھ ہی یہاں پر ووٹنگ کے فریم میں ہے تین سیٹیں جھارکھنڈ کی یہاں پر تائے کرنے والی ہیں کہ آخر جو بھی سرکار بنانے والا ہے یہ تین سیٹیں اس کو کتنا زیادہ میں تو دے رہی ہیں وہاں کا ووٹر ان سے کتنا زیادہ پرابہت ہے تو یہ ہم بات کر رہے تھے یہاں پر جھارکھنڈ کی تو تمام چیزیں اور اس بیچ ہم جو سمیکن تمام آکڑے آپ کو بیر بھون سے ایک بڑی خبر آ رہی سیدھے چلتے ہیں میرے سیوگی آنچال آنند کے پاس شکریہ راجیب ہمیں تفصیل سے بتانے کے لیے کہ کہاں پر کیسے ووٹنگ ہو رہی ہے لیکن اس وقت بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے آپ کو بتا دے بیر بھون سے ہنسا کی خبریں آ رہی ہیں بیر بھون سے بھی ہنسا کی خبریں آئیے اس سے پہلے آسن سول سے بھی خبریں اس طرح کیا آئی تھی وہاں پر تصویروں میں بابل سپیوں نے آرو پہ لگایا تھا کہ ان کی کار کو وینڈلائز کیا گیا تار کی شیشے کو توڑ گیا گیا اب یہ دیکھیں کہ یہ ٹی این سی کارکرٹہ اور بی جو ٹی کے کارکرٹہوں کے بیچ میں ہنسا کی خبریں لگتار آ رہی ہیں بیر بھون بھی بہت ہائی پر فائل سیٹ ہے یہاں سے بھی ہنسا کی تصویریں آ رہی ہیں ویسے اگر پورا اتحاد دیکھا جائے ویس بینگول کا تو وہ ہنسا کے دور سے ہی گزرتا ہوا نظر آتا ہے چنابوں کے تائم پر لیکن جو شانتی پچھلے شاید دس پندہ سال پہلے نظر آئی تھی اب وہ بھی ختم ہوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ لگتار بہت سارے ایسے سنسٹیف بوٹس ہیں جو پیرس سے ہی سینٹرل پیراملیٹی فورسز کے حوالے کیے گئے ہیں وہاں پر سرکشہ چاٹ چو بند رگی گئی ہے اس کے باوجود بھیر بوم سے بھی یہ ہنسا کی خبریں میرے ساتھ میرے سیوگی آتر جڑے ہیں آتر لگاتار اس طرح کی تصویروں کا سامنے آنا تو یہ کتنی ہنسا ہو رہی ہے یا کروائی جا رہی ہے یا اس کے پیچھے آپ کو مقصد کیا لگ رہا ہے کیونکہ اب تو لوگوں نے باقیتہ یہ کہنا شروع کر دیئے ہو جاتا ہے دونوں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے لیے ایک طرح سے ورچسپ کی رہا ہے اور دوسرے جو کمی پیشی ہوگی اگر اتر بھارت میں اس کو بی جے پی پسچم بنگال میں پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے کافی محنت کی ہے اور وہاں پر سارے جو برقاعدہ وہاں پر رہے کے محنت کی ہے بی جے پی نے اور اس کو پوری امید ہے کہ اس بار اس کا پردشن وہاں پر بہتر رہے گا اور یہی وجہ ہے کہ ایک کیونکہ ٹینشن کی جو سچویشن بنتی ہے اس میں جب کارکرتہ بھی زمین پر اترتے ہیں ہوتا ہے تو تقرار ہوتی ہے لیکن یہ ہنسہ جو ہوئی ہے لگاتار لوگ کی جانے جا رہی ہیں یہ بلکل سرانے نہیں ہیں چناؤ میں اتصار ضروری ہے لیکن جہاں بات آیاتی ہے کہ لوگ اتنے ہنسہ پر اتارو ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسری کی جان لینے لگتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ چنتہ کا ویشہ ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ پولٹیکلی یہ بہت ہی امپورٹنٹ راج ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ہنسہ کے بعد ایک کے بعد شکایتیں ہو رہی ہیں بابل سپریوں نے شکایت کی ہے ٹی ایم سی بھی چناؤ آئیوگ میں پہنچ گیا اپنی شکایت کرنے کے لیے تو یہ سلسلہ لگتار چلتا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں چناؤ ہونے سے پہلے سے یہ پورا بلڈ اپ چل رہا تھا ایک بڑی لیول پر وہاں پہ ہنسہ شروع ہو گئی تھی اور اب یہ ہو گیا ہے کہ پولیس کو سیکیورٹی فورسز کو لاتھی چارج کرنا پڑ رہا ہے لوگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ملکل اور بیر بھوم سے شتابدی روئے جو ہیں وہ چناؤی میدان میں بھانگلہ فلموں کی ایک لوگ پری ایکٹریس بھی ہیں اور وہاں پر دیکھیں ایک بڑا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ آسن سول سے منمن سین کو اتارا گیا ہے ممتہ بنر جی دوارہ وہ فلم ایکٹریس ہیں اور شتابدی روئے ہیں بھیر بھوم سے تو جونوں جگہ پر ہی ایکٹریسز ہیں چناؤی میدان میں اس کے باوجود جو لوکل وہاں پر سمرتک ہیں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے وہ آپس میں لگاتار بھیڑ رہے ہیں اور لگاتا ٹی ایم سی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کمل کھلانے کے لیے جو کہ کہیں پر نہیں ہے کیونکہ ویس بنگول جب پنچائے چناب ہوئے تھے تب بھی یہ بات سامنے آئے تھی کہ کمل کھلانے کے لیے یہ زبردستی ان ریکننگ بنے رہنے کے لیے شاید یہ کوششیں ہو رہی ہیں بی جے پی کی طرف سے آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ میرٹ ہے دیکھیں کیونکہ میں کچھ چھڑوں کے لیے آپ کے روکنا چاہوں گی اددف تھاکرے کی تصویریں آ رہی ہیں وہ اپنا متدان کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور دیکھیں اتمنان سے کتار میں کھڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے کئی سلپس کی تصویریں سامنے آئے تھی اور اب شیف سینہ کے پرموخ اددف تھاکرے متدان کرنے کے لیے پہنچے ہیں ان کے ساتھ ان کا پریوار بھی ہے میرے خیال سے آدھت تھاکرے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بھی متدان کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور بہت انٹریسٹنگ اور دلچسپ بات یہی رہی چناؤں کے انت تک آتے آتے مجھے لگتا ہے لاسٹ فائنل راؤن میں بی جے پی اور اددف تھاکرے یعنی کہ امید شاہ اور اددف تھاکرے کے بیچ میں دے بروکر پیس اس کے بعد سیٹوں کا بٹوارہ ہوا اور اس کے بعد سے چاہے وہ امید شاہ کا نام آنکر ہو چاہے پردھان منطری کا نام آنکر ہو اددف تھاکرے ہر جگہ پر ساتھ نظر آ رہے ہیں اتنا کوسنے کے بعد بلکل بلکل آپ دیکھئے بسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اقدم کام لگ رہے ہیں کافی آتمای اشواس بھی نظر آ رہا ہے یہ پولا مہاجن ہے ساتھ میں پولا مہاجن بھی ساتھ میں پولا مہاجن بھی ہیں ساتھ میں تو یہ جو ایک طرح کا گربندن ہے یہ بہت ضروری تھا بی جے پی اور شیف سینہ کے لیے بھی کہ وہ دونوں کوئی اگزسٹ کریں اور پچھلی بار جو ان کا پرفارمنس رہا اس کو ایک بار پھر سے دو رہے ہیں بلکل ارتالیس سیٹے دا پر ہیں آج سترہ سیٹے مہاراشتر کی ووٹنگ پر ہیں اور بی جے پی کہہ رہی ہے کہ وہ چھکا مارے گی کم سے کم ممبائی کی چھے سیٹوں پر انہی تصویروں کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں ہماری مہا کفریت چاری ان کو لے کر کیا سوچتے ہیں ایم پی کے سی ایم کملنات بتا رہے ہیں انڈیا نیو سوالاتا ایشوار ایم پردانمنٹ کی بات کی ہے اپنے پرائی منسٹر کا کہنا ہے کہ آپ کی پرائیورٹی سوزل جانا تھا اور ارنا کی ڈبلیممنٹ کا تھا کہ آپ پردانمنٹری پچھلے سال ڈاواز نہیں گئے تھے پردانمنٹری خود گئے تھے اس دیفعے ان کو بولایا نہیں گیا نہیں تو وہ دوڑتے وہاں تو اب میں گیا ڈاواز جو انگریش کا بہت بڑا سمیلن ہوتا ہے تو ان کے پیت میں کیوں دردودہ ہے کہ میں گیا کیا میسیجر سر ووٹرز کے لیے آج پولنگ ہے مدی پردیش میں چھے سیٹوں پر مدان ہو رہے ہیں میں مدی پردیش کے مدانتوں سے نیویدن کرتا ہوں سپراپنا کرتا ہوں کہ مدی پردیش کے بغش کا پرشنے جو بٹن دبائیں گے وہ مدی پردیش کی بغشی کا بٹن دبائیں گے مدی پردیش کی بغشی کو سرخشد رکھیں ہم مل کر اپنے خیتوں کی رکشہ کریں سرکاتی سوال کملنات کے بیٹے نکلنات اس بار چناوی میدان میں ہے وہیں اشو گہلوٹ کے بیٹے ویبھو گہلوٹ بھی چناوی میدان میں اور اشو گہلوٹ سے بات کیا ہمارے سیوگی منو شرمانے مدی جی نے موڑنے کی کوشش کی لیکن موڑ نہیں پائے منوش شرمان انڈیا نیوز جوت پور پولیٹکس کے بات تھوڑا سا بولیووڈ ہو جائے فرم ایکٹر عمران حاشمی سے بات کی ہمارے سیوگی عوشیق شرمال اوٹ کر کے آنسر کیا کہیں گے یہی کی بہار آکے اپنے گھروں سے بہار آکے اپلیز ووٹ کیجئے گا بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ جو فیوچر ہمارے پیش کہا یہ آپ کے ہاتھوں میں یہی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے لیکن مجھے کیا رہا ہے کیونکہ کس مجھے گاوننس 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 آنسٹی ایڈکیشن سائید میں آئیے آپ کو لگے گا آر آر آنڈ دیولپنٹ کیا لگتا ہے کہ پیشل پانچ سالوں میں جو سرکار رہی ہے بیکاس کیا لگتا ہے اس سے ہوا ہے اس سے دیفرنٹی پروگریس ہوئی ہے لیکن پھر سے ہم ہوکفل ہیں کہ اس اس ٹرم میں ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو پھر سے الیک کریں گے اور ایک بدلہ آئے گا ایک چھوڑ سوڑے کے لیے ہاں پر رکھ رہے ہیں ہماری مہا کاوریش رہا تارچاری ہے سوال جو تھے آپ کا انڈیا نیوز بے نمسکار آپ کے ساتھ ہمیں راجیو شرما آٹھ راجیو کی ایک ہتر سیٹو پر ووٹنگ جاری بارہ وجہ تک قریب پچیس فیزدی ووٹنگ ہو چکی ہے دیش کے آٹھ راجیو میں ایک ہتر سیٹو پر اس وقت متدان چل رہا ہے ہر کہیں لوگ بھاری تعداد میں نکل رہے ہیں بارہ وجہ تک قریب چوبیس فیزدی ووٹنگ پشم بنگال میں قریب پینتیس فیزدی متدان اب تک ریکارڈ ہو چکا ہے جو کی سبھی راجیو میں ملا کر سب سے زیادہ ہے جھار کھن میں بارہ وجہ تک انتیس فیزدی ووٹنگ ہوئی ہے وہیں اتر پدیش میں بارہ وجہ تک اکیس فیزدی ووٹنگ درج کی گئی ہے اتر پدیش کے علاوہ باقی راجیو میں بھی اس وقت لوگ متدان کر رہے ہیں لوگ درشکوں کو بتا دیں کہ آٹھ راجیو کی ایک ہتر سیٹو پر متدان جاری ہے اس وقت بیہار میں اٹھارہ دشملہ دو چھ فیزدی یہ گیارہ بجے تک کا آکڑا بھی ہر کام آپ کو بتا رہے ہیں متدان ہوا ہے یہاں پر اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جمہ کشمیر کی جہاں پر گیارہ بجے تک تین دشملہ ساتھ چار فیزدی متدان ہوا ہے اور وہیں ہم اگر بات کریں مدھے پردیش کی تو چھ سیٹو پر قریب چھبیس دشملہ چھ دو فیزدی متدان صبح گیارہ بجے تک درج کیا گیا ہے چوتھے چرنگ کے چناؤں میں مہاراست میں گیارہ بجے تک سولہ دشملہ چار ساتھ فیزدی متدان درج کیا گیا اور راجستان کی پوری مخیونتری وصندرہ راجے سے بات کی ہمارے سموالدہ تا ابھیمنیو سنگھ نے دیش میں چوتھے چرنگ کا متدان آج ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں راجستان کا یہ پہلا چرنگ ہے اور اس پہلے چرنگ میں کئی ہائی پروفائل سیٹے ہیں ان میں سے ایک ہے جھالا واد بارہ کی سیٹ جس پر پور مخیونتری وصندرہ راجے کے پتر تین بار سے سانسد دشن سنگھ میدان میں ہے وصندرہ راجے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے تیس سالوں سے اس پریبار کا اس شیطر کے اندر کافی دب دب ہے کیا کہیں گے بہنم پہلی بار ایٹی نائن میں آپ یہاں آئے جب سے لگاتار جیت کا سلسلہ بڑا ستور جا رہی ہے دیکھو بہت سارے لوگوں کو یہ سو بھاگ یہ نہیں ملتا جو مجھے ملا جب سے میں یہاں آئی ہوں یہاں کے لوگوں نے میرے کو اپنے پریبار میں لینے کی سمانے کی کام کیا ہے اور تیس سال سے ہم لوگ ایک ساتھ اس شیطر کے اندر کام کر رہے ہیں اس لئے میرا ماننا ہے کہ یہ چناؤ دوشینت میں نہیں لڑ رہی جیسے پہلے ابھی تک آتے گئے ہیں ہم لوگ اسی طریقے سے جھالاوار سب ایک ہو کے لڑ رہا ہے اس لئے آپ جب پوچھتے ہیں میرے کوئی ریلیکس کیوں میں اس لئے ریلیکس ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے سے زیادہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ پہلا چرن ہے تیرہ سیٹوں پر چناؤ ہے جھالاوار کی اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے جھالاوار اور بارہ کا اور جب آپ کیا چناؤ تھا ویدھان سبا کا تب بھی بھاری کینڈیڈیٹ یہاں پر آکر چناؤ لڑا تھا کیا چناؤ تیسے چناؤ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ہے پردان منتری سب چاہتے ہیں کہ رینر مہدی جی بنے اور یہ چناؤ پردان منتری جی کا دیش کا سب لوگ نیشنلزم کے ساتھ راشتروایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس ووٹنگ کے چوتھے چنان کے بیج پردان منتری راہستان ورسندرہ راہ جسندیا ہمارے سموادات کے ساتھ ظاہر کرتے ہوئے ان باتوں کو کی چناؤتیاں ہیں لیکن بھی جب پی پار پانے کی کوشش کر رہی ہے وہیں ہمارے دو ساتھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لائیو اس وقت ووٹنگ چل رہی ہے ان ناؤ سے ہمارے ساتھی ایشوریہ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ چنوالہ سے اروند چطرویدی جڑ رہے ہیں ان ناؤ سے سیدھے چلتے ہیں اروند کے پاس اروند دوپر کے بارہ بجے کا وقت نکل چکا ہے اور قریب سورج سر پر ہے ابھی کیا تصویر وہاں پر نکل کر آ رہی ہے اروند کے پاس ہم جانے کی ایک بار پھر کوشش کریں گے تقنیقی دکتیں ہیں ایشوریہ ہمارے ساتھ چنوالہ سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں ایشوریہ چنوالہ گڑھ ہے مکہ منتری کمنلات کا لمبے وقت سے وہاں پر سانسد ہیں اب ان کے بیٹے وہاں سے دعویداری انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور چناف لڑ رہے ہیں اور جیسا کی آپ کی بات چیت ہوئی تھی کمنلات کا بھی کہنا ہے کہ جیسے میں نے سیوا کی میرے بیٹے کو سیوا کرنے کا موقع میں لگا تصویر کیا دیکھ پا رہے ہیں کتنا جوشے وہاں پر مد داتا ہوں میں کس طرح سے کن مدوں پر چنوالہ میں وہ چل رہا ہے جی بالکل لگ پاک بارہ بجے کا سمیں ہو رہا ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ چالیس ڈگریز سے اوپر ہے چنوالہ کے اندر لیکن تصویر اس سمیں بھی کافی گرم جوشی گئے ہیں کیونکہ اس سمیں آپ ویجول دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لمبی کتار اس سمیں بھی موجود ہے چنوالہ کے پولنگ بوت پر جس پولنگ بوت پر میں کڑا ہوں یہ پولنگ بوت پر صبح ساتھ پجر سے ہی لمبی لمبی کتارے تھی اور یہ پولنگ بوت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک پنک بوت پولنگ بوت ہے جس میں ایک الگ سے کاؤنٹر بنایا گیا ہے یہ صرف آل وومنگ بوت ہے بارہ بجے کی بات کی جائے تو اٹھائیس پتیشت تک مدان چنوالہ میں ہو چکا ہے اور اب یہاں سے دیکھنا آگا کیا پچھلی بار کا ریکارڈ چنوالہ پولنگ کے مادے ہم سے اپنا توڑ پاتا ہے یہاں پر میں کلی لوگوں کے ساتھ جرچگا ہوں جو یہاں پر مددان کرنے کے لئے آئے اور ان سے جانیں گے کیا مددے ہیں کن مددوں پر آپ یہاں پر آج بوت آلیں پرگزی بکاسی دیس کے دیس آپ بجائیے کن مددوں پر آپ بوت آلیں آئے ہیں کیا مددے ہیں یہاں پر چنوالہ کا بکاس بیروزگاری دور ہو وہ دیوگ دندے لگیں چنوالہ کا بکاس بیروزگاری کیا لگتا ہے نیشنل سیکواریٹی بھی ایک مطابع ہے آئے اس پار چھنا ہو ہاں ہے وہ تو مین ہے آئے مددئے چنوالہ بکاس چنوالہ کا بکاس کی بات کر رہے ہیں چالے سالوں سے کمارات یہاں کے ایم پی رہ چکے ہیں ان کے پیٹے یہاں پر آئے ہیں کیا لگتا ہے کہ اسی طریقے کا ٹرانسورمیشن ان کے پیٹے بھی کر پہیں یہ تو نہیں کہہ پہوں گا فرسٹا ہی ووٹرز بھی ہیں یہاں پر آپ پہلی بار یہاں پر ووٹ ڈال رہے ہیں کیا آپ کی وجہ دار رہے ہیں کیا آپ کا سوچ ہے میں تو کالیج سے ہوں کالیج سٹوڈنٹ ہوں تو جانتا تر میں کوئی ایڈوکیشن کے اوپر جیہاں سمجھ پا رہے ہیں وہاں پر لوگوں میں کتنا جوش ہے کتنا اتصا ہے لوگ کن مددوں پر ووٹ ڈال رہے ہیں اور بہت بہترین پولنگ اسٹیشن جہاں پر دوپیر کے وقت بھی کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے آپ سے بات کریں گے آگے بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے لیکن فلحال اجمیر سے تصویریں آ رہی ہیں ایک پولنگ بوت سے جہاں پر لوگ بینڈ باجے کے ساتھ ووٹ ڈال نے پہنچ گئے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یو ہی نہیں سے لوگ تنتر کا مہا پروہ کہتے ہیں اجمیر میں لوگ بینڈ باجے کے ساتھ ووٹ ڈال نے پہنچ گئے اور اسی دوران اسی بیچ ہمارے سمادہ تھا ارویند چترویدی بھی ہمارے ساتھ ان ناؤں سے سیدھا اس وقت جڑ گئے ہیں ارویند سورج سر پر ہے آپ کے پیچھے کافی دھوپ دیکھ پا رہا ہوں میں لوگوں میں جوش کتنا ہے اتصا کتنا ہے کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم چھنوارا کی تصویریں دیکھ رہے تھے وہاں پر ابھی بھی لوگوں میں اتنی ہی گرم جوشی ہے اتنا ہی اتصا ہے رجو دیکھیں اگر انہوں کے ہم بات کریں تو ابھی تک 28% کی پولنگ ہو چکے ہیں اور یہاں پر تلکوڑاتمک مقابلہ ہے ساکشی مہارا جانو ٹنڈن اور انہا مہارا جب میں آپ یہ دیکھئے کہ پیچھے لوگ اپنا ووٹ پول کرنے کے لئے جا رہے ہیں جیسے جیسے لوگ اپنا جو نرت کرم ہے اس کو ختم کر کے اور دیکھیں کچھ لوگ اپنا پول کر کے آ رہے ہیں تو لوگوں میں اتصا تو ہے جوز تو ہے اور میں راجو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مددہ بڑے الگ الگ ہے دیکھیں ابھی دو لوگ ووٹ کر کے آ رہے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آخر کن مددوں کو لے کے آپ نے ووٹ کیا آپ لوگ یہاں پر اوٹ کرنے کے لئے آئے تھے آپ کے مند میں کیا مددہ ہے کس بات کو لے کے آپ نے ووٹ کیا بیسیکلی جو ایک ہم لوگوں کے دماغ میں ایک مددہ ہے وہ ہے وکاس کا ہمارے نیشن کا جو ہے وہ نام سب جگہ اچھا ہو وکاس ہو روجگار ملے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم لوگوں کا آپ کو کیا لگتا ہے جی کیا مددہ ہے پردان منتری بہت مضبوط ہونا چاہیے کرمت ہونا چاہیے دیش کا وکاس کرنے والا ہونا چاہیے یہی مددہ ہے یہی مددہ ہے بڑی صاحب ہوئی کے ساتھ جو متعداتا ہے اپنا بات رکھ رہے ہیں اروند اور دیکھ پا رہے ہیں وہاں پر لوگوں میں گرم جوشی ہے اتصاہ بھی ہے اور لگاتار ووٹ ڈالنے پہنچ رہے ہیں لوگ بہت شکریہ اروند چطرویدی اس تمام جانکاری کے لئے فیلال بلٹن